ایکٹر اور سنگر موسی نباس ایدر اور ایکٹرس نازش یانگیر کو ایف آئیے سائبر کرائم نے حراست میں لے لیا ہے اور ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور یہ کاروائی ان کی سابقہ بیوی جو کہ فاطمہ سوہیل ہے ان کی درخواست پر کی گئی ہے اور جرم سادبیت ہونے پر ان کو حراست میں لیا گیا ہے اس کیس کو جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسی نباس ایدر اور ان کی سابقہ اہلیہ فاطمہ سوہیل پہلے بھی کافی تنقید کا نشانہ اور خبروں میں ان رہی ہیں کہ ان کے درمیان اچھے تعلقات نہیں تھے اور یہ گریلو تشدد کا شکا رہی تھی اور ان کے خیال میں ان کا ادھاکارہ نازش جانگیر کے تعلقات ہیں اور اسی بات پر ان کے درمیان سخت لڑائی ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو پولیس نے موسی نباس ایدر کو گرفتار کر لیا تھا اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان الہیدی ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے ہی ان دونوں کے درمیان کافی لڑائی رہتی تھی پھر بھی اور اب اسی بات پر ان کی سابقہ بیوی فاطمہ سوہیل نے ایف آئی اے کو درہاز دی تھی کہ نہ صرف ان کو موسی نباس بلکہ نازش بھی بلیک میل کر رہی ہیں ہرائیسہ کر رہی ہیں اور ان کے خلاف فیک پکچرز اور ویڈیو بنا کے ان کو بلیک میل کرتی ہیں جس کے بعد ایف آئی اے نے کاروائی کی تھی اور ان کو ایسے ثبوت مل گئے تھے جن میں واقعی یہ بات پروو ہو گئی تھی کہ یہ دونوں ان کو تنگ کر رہے تھے فاطمہ سوہیل کو اب مزید اپ ڈیٹ اس کیس کے بارے میں حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کو دیکھ سکیں